میرے خیال میں اس الیکشن کا گرز اور مدہ ہمارے لئے خاص کر یہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کون ہیں بات ہم چاہتے ہیں سری نگر میں نہ اور خاص کر کشمیر کے نوجوان اس الیکشن کو ریفرینڈم سے کم نہ سمجھیں اور it should be a referendum your vote should become your referendum اور نائی دلی کو یہ پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کی خاموشی کو آ آپ کشمیر کی خوشی مت سمجھیں لوگ خاموش ہیں لیکن وہ آپ سے خوش نہیں ہیں اور بہت ساری وجہ ہے یہاں لوگوں میں کافی silence ہے اور خاص کر نوجوانوں کا جو future ہے ہماری آنے والی پی ڈی کا جو future ہے وہ بہت uncertain ہے لوگ ڈھرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ ہمیں ڈھار اور تحفظ کس سے ملے گا اور اس لیے میں خاص کر کشمیر کے یہاں جو سری نگر کے نوجوان ہیں کیونکہ جب وہ trend set کریں گے تو وہ ہر جگہ کشمیر میں بات فیلتی ہے آج ہم یہاں چھوٹے چھوٹے محلے میں جو meetings کر رہے ہیں گرز جیتنے کا نہیں ہے یا ہارنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نائی دلی میں یہ پیغام بیج سکتے ہیں کہ کشمیر کی عوام آپ سے خوش نہیں ہیں اور کیا ہم یہ بیج سکتے ہیں کہ ہماری زمین ہماری شناکت ہمارے contracts ہمارے پتھر ہمارے ریت سے لے کر ہماری identity پہ ہمیں لگتا ہے ہمیں خطشے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں خطرے میں ہیں اور اس چیز کے لیے جب تک ملک کے عوام سے ایک بہت بڑی assurance جمہ کشمیر کے عوام کو نہیں ملے گی مسئلہ پانچ اگرس کا ہی نہیں ہے مسئلہ کشمیر کی پرابلم کا ہے انٹائرلی ہم نے ہزاروں میں لوگ کھوئے نوجوان کھوئے جیلوں میں ہمارے بچے ہیں اس کے بعد کبروں میں ہمارے بچے ہیں اتنی جنریشنز ختم ہوئی ہے اب ہماری جنریشن ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے فیسل رہی ہے ایک بچہ ڈرگز میں ہے اور پڑا لکھا ڈپریشن میں ہے یہ سارے مسئلے جو کشمیر میں نہ کشمیر کی جو ہماری آنے والی پیڈی خطرے میں ہیں اس کو بچانے کے لیے ہم چاہتے ہیں اس الیکشن کو آپ ریفرینڈم سے کم نہ سمجھے اور دلی میں پیغام بھیجے کہ کشمیر کے لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں اور آپ they want you to be heard and they want our issues our fears to be addressed by the parliament of India شکریہ